ہیلو گائز آج میں بنانے جا رہا ہوں کانگریز مسالہ یہ ساؤتھ انڈیا میں بہت ہی فیمس ہے بہت ہی چٹ پٹا مو کے مزا دیتا ہے اس کے لئے ہم لوگ لے لیں گے ایک کٹی ہوئی پیاز اس کے بعد دو ترپے ہوئے گاجر آدھا کٹا ہوا ٹماتر تھوڑا دھنیا اور ہری میرچ اور ایک نیمبو اور اس کا مسالہ ہے نمک تھوڑا چاٹ مسالہ لال میرچ تھوڑی سی حلدی اور دھنیا اور مینکور سے اس کا مومفلی کے دانے ہو گئے اس کے بعد یہ شعو ہو گیا اور یہ رہا نپٹ پیش کے لئے گوڑا اور املی کا پانی کو مکس کر لیں گے تو چلیے گائی اس کو بناتے ہیں تو میں نے لے لیا اس کا مومفلی اس کے بعد شعو اور جلدی سے پورا دال دیں گے ایک ہی بار اس کے بعد دال لیں کے بعد سب سے پہلے اس کو نپٹ کو توڑنا پڑے گا کھروم 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 یہ اچھے سے اس نپٹ کو پوری طرح توڑ لیں گے تاکہ یہ کھاتے سمیں موں میں گڑے یا چوبے نہ ٹھیک ہے تو گائیس یہ جو میں بنا رہا ہوں نا بہت تیسٹی رہتا ہے یہ کانگریس مسالہ بولتے ہیں اس کو ساؤتھ انڈیا میں تو گائیس آپ لوگ بھی ایک بار گھر پہ ٹرائی کر کے دکھئے بول رہا ہوں نا بہت ہی سوادش رہتا ہے یہ کم سے کم آپ کا دس پندرہ منٹ کے لئے موں کا مزا بیٹھا رہے گا تو گائیس ہم نے کٹے ہوئے ویجیٹیبل سارے اس میں آئٹ کر لیے ہیں ٹھیک ہے گائیس تو دیکھئے کس طرح دیکھ رہا ہے آئٹ کرنے کے بعد بہت ہی پیارا لگ رہا ہے گائیس اس کے بعد جو میں نے مسالے تیار کر کے رکھے ہیں اس میں اچھی طرح مکس کر لیں گے دیکھئے گائیس مکس کرنے کے بعد نیمبو نیمبو دالیے گائیس نیمبو میں نے اچھی طرح سے رزبھرا والا نیمبو نچوڑ لیا ہے تو اب اس کو مکس کرنے کی باری تو یہ کٹورے میں دیکھیں اچھی طرح مکس نہیں ہو پا رہا ہے تو میں نے پلیٹ میں ڈائریک ڈال دیا پلیٹ میں ڈال دیا تاکہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں تو سارے مسالوں کا سواد اس میں اچھی طرح سا مکس ہو جائے تو اس کا ذائقہ کھانے میں اور ہی مزا آ جائے تو ہم نے جو چٹنی تیار رکھی تھی گوڑی ملی کی اس کو تین چمچ ڈال دیں گے تاکہ یہ اور چٹ پٹا اس کا سواد بنا رہے تو گائز دیکھئے اچھی طرح سے میں مکس کر رہا ہوں اس کو تاکہ اس کا سواد برقرار رہے تو گائز اس ویڈیو کو بنانے میں میں بہت محنت کر رہا ہوں گائز جیسے کی میں جسٹ سٹارٹ کیا ہوں میرا چینل 15 دیز ہوا ہے تو مجھے سپورٹ کریے پلیز اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ریسی پی میں اس کا ٹیسٹ کر رہا ہوں واو امیزن دھنیا وات پلیز سبسکراب